موسیقی نوشکار آپ کے پسند دیدہ پروگرام میرا آسمان میں میں ہوں معروف رزا ہر عفتے کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ ایک خاص شخصیت ہے دیش کی آدھی آبادی کے وہ رپریزنٹ کرتے ہیں دیو بھومی سے ہیں ایڈوکیٹ کہوں ان کو سماسیوی کا کہوں راجنیتہ کہوں یا کیا کہوں لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک مہیلہ سب پر بھائی جا میرے ساتھ ایک مہیلہ ہی ہے سنیتا پرکاش آپ کا سوالت ہے سنیتا جی کیا کہیں آپ سمپن پریوار سے ہیں آپ کے پتی جو ہیں کسٹم ادھیکاری رہے ہیں بھائی ساتھ کچھ ہے لیکن یہ سماسیوہ کرنے کا کیسے آپ کو سوجا بہت ساری رشادی آپ ایڈوکیٹ ہیں اچھی پریکٹس کر سکتی ہیں اچھے پیسے لے سکتی ہیں لیکن سماسیوہ کہاں سے آگی اس میں دیکھئے جب میں ادھیوکتہ بنی رہی تھی تب ہی مجھے یہ گیات ہوا کہ دیکھئے ڈاکٹر تو مریجو کو دیکھتے ہیں انجینئر جو ہیں آپ ناج کمپنی کا کام کرتے ہیں لیکن ادھیوکتہ جو ہے نا پورے ساماج کو بیلنس کرنے میں اگر ادھیوکتہ نہ ہو تو اراجکتہ ہو جائے ساماج میں لیکن لوگ ڈرتے کہ بھی اسپطال اور عدالت نہ ہی جانا پڑے تو اچھا ہے تو ادھیوکتہ کا جو ایک بڑا رول ہے کہ آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ وہ سماسیوہی سے جوڑا جا سکتا ہے ادھیوکتہ کو لیکن بہت سے لوگ تو جو ہیں ساتھ پیسہ کرمانے کے لئے کام کرتے ہیں لیکن کچھ ادھیوکتہ ایسے ہیں جو سماج کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں اور اگر ادھیوکتہ نہ ہو تو سماج آپ کہاں جائے گا کیسے ہو جائے گا اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں آپ جیسے ذمہ دار لوگ اگر اس ذمہ داری کوئی مانداری ہے سمجھتے تو واقعی سماج کا بھلا تو ہوئی سکتا اور کم سکم دیو بھومی کا تو بھلا ہی ہو سکتا ہے اب سماج سیبہ میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ مہلہوں کے لئے کام کرتی ہیں یا بچوں کے لئے کام کرتی ہیں یا بزرگوں کے لئے کام کرتی ہیں یا بے سہارا لوگوں کے لئے کام کرتی ہیں کس طریقے کا کام کرتی ہے اور اس کام سے کن لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے دیکھئے میرا ماننا ہے کہ جو بھی جرد مند ہے اس کی مدد کے لئے سنتا پرکاش کھڑی ہے کیا بات ہے کیونکہ ایک آپ سوچیں گے کہ آپ بچوں کے لئے کام کیجئے ان کے لئے کام کیجئے صرف وہ سماسے میں نہیں مانتی ہوں جو جرد مند آپ کے پاس آکے آپ سے مرد مانگے اور آپ اس کی مرد کر گیتے ہیں تو وہی اصلی سماسے بھی کہلائے گا میری نجھ رہ گی بلکہ چھوٹی کہلے لیکن آپ جہاں رہتے ہیں کیا ضرورت مند آپ تک پہنچ جاتا ہے یا ضرورت مندوں کے پاس آپ خود چل کے جاتے ہیں بلکل کبھی کبھی لوگ پہنچ جاتے ہیں کیونکہ جب نام جانتے ہیں اندر اندر کہ بہا جرد تھوڑا سا میں کم آنا پسند کرتی ہوں کیونکہ یہ تھا کہ ہم نے بجرگوں سے سنا تھا کہ آپ نے کیجئے اور کوئے میں ڈالیے اس کو لیکن آج کل رہا دوار دوسرا ہے آج کل لوگ برد چڑھ کے جتنا آپ دکھیں گے شاید اتنا ہی آپ کا نام ہوگا جو سچ میں سماسے با کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کمی سامنے آپ آتے ہیں آپ کا میں دھنیوات کرنا چاہوں گے ہمارا پروگرام ہی میرا آسمان ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس وقتی کو لے کیا ہے جو زمین پر رہتا ہے لیکن اسی آسمان کے نیچے رہ کر کے لوگوں کی بھی خبر رکھتا ہے اور آپ کا نام تو ویسے بھی پرکاش کے ساتھ چھوڑا ہے تو آپ اندکار میں تو ویسے نہیں رہ سکتی دیکھیں یہ تو کیا ہے ایک بار میں سماسے با کرتی تھی لیکن بچ میں تھا نرازت سا بھی ہو گئی کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے ہم سماس سوا کر رہے ہیں تو اسے ہماری کوئی ضرورت ہے اس میں تو وہ اس کو بالکل بھی نہیں سوچتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے اس لئے یہ لوگ باہر بانٹ رہے ہیں تو تھوڑا سا نراز ہو چکی تھی پھر اس کے بعد میں ایک دن اپی کے ایک فرم گانا سن رہی تھی اپنے لئے جئے تو کیا جئے چل جی جم آنے کے لئے پھر ایک اتصحہ بڑھا کہ نہیں ہمیں یہ نراز نہیں ہونا ہے ہمیں اپنا کام کرنا ہے دیش کی آدھی آبادی یعنی مہیلہ اگر انہوں نے آدھوں کی ذمہ داری لے لی تو سمجھ لیے کہ شد پرتیشت جو دیش ہے وہ ترقی کر پائے گا سنیتا جی کیونکہ سماس سیوا بھی آج کار ایک پیشہ بن گیا لوگ ایک کلہ بھی دیں گے تو فوٹو کچھو آ لیتے ہیں ایک کمبل بھی دیں گے تو فوٹو کچھو آ لیں گے دس پترکاروں کو بلا لیں گے یہاں چھپوا دیں گے وہاں دکھا دیں گے لیکن کیا لگتا ہے کہ اس سماس سیوا سے جس کے لئے آپ سیوا کر رہے ہیں جس کی مدد کر رہے ہیں اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ میں کس کے پاس آ گیا یہ میری سیوا کر رہا ہے میری مدد کر رہا ہے یا مجھے زلیل کر رہا ہے دیکھیں یہاں پہ میں آپ سے بات کہنا چاہوں گے کہ جو اس طرح کی لوگ جو سماس سیوا کرتے ہیں فوٹو کچھانے والی اسے جو اصلی سماس سیوی ہے ان کا بہت مجنوبل گرتا ہے اور وہ اگر سماس سیوا کر بھی رہے ہیں نسوارت سماس سیوا کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے مند میں رہتا ہے ان کا کوئی ضرور بھی مطلب ہوگا تب ہی اسے جو ایک سماس سیوا کا جو ایک پہلو ہوا کرتا تھا بڑا نام تھا بڑا سمان تھا وہ سمان کم ہوتا جا رہے ہیں پیوکہ فوٹو کچھانے والوں نے جو ہے سماس سیوا کو بہت میچے اسطر پہ آپ لے کے آگئے ہیں اور بڑنام ہو رہی ہے تو یہ میری خیال سے بند ہونا چاہیے پیوکہ جو سچ میں جو جڑے ہوئے ہیں لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کا منوبل تو کم ہوتے ہی ہوتے ہی ہے ساتھ ساتھ یہ سماس سیوا جو ہے بڑنام سبد جو ہو رہا ہے ملکہ بڑنام ہو رہی ہے اس کو روپنے کے لئے میری خیال سے میں تو آپ کے بادیم سے کہنا چاہوں گی کہ لوگ فوٹو کے جانے کے لئے سماس سیوا نہ کریں اپنی آپ نے سنتوستی کے لئے اور کچھ اچھا کرنے کے لئے دیکھیں آپ دنیا میں ہی آئے ہیں آپ سریر لے کے آئے ہیں لیکن جانے کے ٹائم پہ آپ نے وہ سریر بھی آپ کو نہیں چھوڑ کے جانا ہے آپ کے کرم اور جو یہ سماس سیوا ہے وہ ہی آپ لے کے جائیں گے وہ کہتا ہے کہ ماناو سیوا وہ اشور کی سیوا ہے سب سے بڑی سیوا ہے آپ کے گھر میں بہت سے لوگوں ہیں آپ کے پتی دیو کہتے ہیں کہ کیا شروع کر دیا آپ نے آپ ہماری سیوا کر لیے سماس کی سیوا کرنے کے لئے بہت سے لوگ پڑے کبھی سننے کو ملتا ہے کبھی ایسے تو وہ میرا بہت ساتھ دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں سماس سیوا کر رہے ہیں لیکن وہاں ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں اور دوسرے لوگوں کی فوٹو چپتے تو بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے آپ جاتی ہو آپ کا تو کہیں نام بھی ہوتا ہے اپشکات دور ہو جائے گی لیکن ہمیں ساں سپورٹ کرتے ہیں انہی کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے میں اتنا برچڑ کے لوگوں کے لئے کام کر پاتی ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سماس سیوا کے نام پر بھی الگ الگ دھڑے ہیں کوئی ایک پٹیکلر کمیونٹی کے لئے سیوا کر رہا ہے کوئی صرف ایک پٹیکلر ورک کے لئے سیوا کر رہا ہے لیکن ہم جب بات کرتے ہیں سماج تو ہمارا سماج تو نچلے اونچے بڑے چھوٹے امیر غریب مہیلا پورش اور سماج کے صدی دھرم اور سمپردائیوں کو مل کر کے سماج شبد کا نرمان ہوتا ہے ایسے میں جو سیگرگیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ سماج سیوا کے کام کو اس کے نام کو چھوٹا کر دیتا ہے جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ میں مطلب کی کہیں سالوں سے میں دیکھتے آ رہی ہوں اور بڑا دھکھ بھی ہوتا ہے اس بات کو لے کر کے کہ یہ سب فید نہیں ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے کیونکہ آپ دیکھئے ہمارے یہاں بڑے بڑے رہے ہیں مردہ ٹریزہ بھی رہی ہیں آج ان کو آپ لیجئے آج سارا ہی بھارت ان کو باہر بھی وشو مطلب ان کو جانتا ہے پچھانتا ہے کیونکہ ان نے جو ہے سچ میں دل سے اور گریبوں کے لیے بہت مدد کیے کام کیا ہے ہم اتنا تو نہیں ہو سکتے ہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ ہم ان کی طرح بن جائیں لیکن ایک بار آپ نے دماغ میں جہن میں ان کے نام کو لے کے چلیں ان کو دھیان دھیان میں لے کے چلیں تو میرے خیال سے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں سب چیزیں سب بند ہو سکتی ہیں لیکن یہ آدرش وادی کام ہے بڑا کڑا اور بڑا سخت کام ہے کیا جب آپ سرکاروں کے دروازوں پہ منتریوں کے دروازوں پہ جا کر کے دستک دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اس طبقے کا کام کرنا ہے اس طبقے کا کام کرتا ہے اور ادھکاریوں کے پاس جاتی ہیں تو کس طریقے کا ریسپونس ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ بھی بہت سندرس کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ یہاں پہ بھی ایک پہچان اور کسی نام کو لے کر کے آپ جاتے ہیں تو آپ کا کام شاید جلدی ہوتا ہے اور آپ ایسے ہی سنتا پرکاش چلی جائیں تو شاید آپ کو بہت چکر کٹنے پڑیں گے دفتروں کے منتریوں کے کسی کے بھی یہاں پہ بھی اپنا اپنا دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے سائٹ کا ہے ہماری ایڈیالوجی کا ہے بلکل بلکل یہ سچ چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو دربھاگی ہے میری خیال سے اپنے آپ میں اس میں سے آپ زومے سے دس روپے یا بیس روپے نکال لیں تو پھر وہ جو گریبوں کے لئے حق ہے وہ مارا جا رہا ہے تو بلکل ایسا ہونا نہیں چاہیے تو سنیتہ پرکاش نے انجیو بنائی ہے کوئی سہستہ بنائی ہے یا ایکلا چلو کے نیتی پر قدم رکھتے ہوئے آگے جا رہی ہیں دیکھیں میں آپ کے آپ کے پروگرام کے مادہم سے کہنا چاہوں گی کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن سمیہ نہیں ہے لیکن آج کی جرد ہے کہ آپ کو تھوڑا سمیہ نکالنا پڑے گا آپ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ جرد من تک پہنچ رہا ہے کی نہیں پہنچ رہا ہے یہ بھی میرے خیال سے بہت دھیان دینے والی بات ہے میری بہت سمیہ سے بھی دیکھیں کہ جو پیسہ تو دیتے ہیں آپ کو یہاں دون میں کہدارپورا میں بچوں کا یہ ہے سسو شدن ہے اس کے بات میں آپ کو بتاتی ہیں وہاں پہ ہماری ایک سمیہ سے بھی انہوں نے بچوں کے لیے سب سویدھائیں بسیں دی ہیں ان کی کھلنے کھلنے کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ سب دے گئی ہیں لیکن آپ یقین کریں گے بچے وہاں جاتے بھی نہیں کیونکہ وہ سب بند پڑے ہیں بہت سارے جھاڑیاں ہیں ہوگی تو سماس سے بھی دے تو رہی ہے پیسہ لیکن ان کا پیوگ پیوگ نہیں واقعی صحیح بات ہے پیسہ دے کر کہ ذمہ داری سے آپ ہٹ جائیں یا آنکھ موند لیں یہ سماس سے بھا نہیں واقعی اس انتیم وقتی تک اس ضرورت مند وقتی تک پہنچ پا رہا ہے کہ نہیں پہنچ پا رہا اس کا کچھ بھلا ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا یا سفید پوشوں کی پاکٹ پہ جا رہا ہے سنیزہ جی میرے سب بنی ہوئے کچھ اور باتیں کروں گا اور کچھ اور پرکاس ڈالوں گا کہ دیو بھومی میں کس طرح کی سماس سے بھا ہو رہی ہے اور کتنی سماس سے بھا اور انہیں کی ضرورت ہے تاکہ دیو بھومی صحیح معنوں میں دیو بھومی بنی رہے ابھی ٹائیڈ ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کر لوٹ آئے گے میرا سباٹ گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پراکرتے کی لانچ گوند مورنگا چمکتی دوچہ اور سندر گھنے بالوں کا راز ایک بڑا اور سواگت ہے آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام میرا آسمان میں میرے ساتھ بیٹھیں گے روبرویں سنیتا پرکاش سنیتا جی وقالت کا پیشہ بڑا اچھا پیشہ اچھی ارننگ ہوتی ہے بڑا دب تبا ہوتا ہے پولیس والے بھی ڈرتے ہیں باقی لوگ بھی ڈرتے ہیں آپ نے سماس سیوہ شروع کر دی کیا سماس سیوہ کی بعد کئی اور جانی کی بھی اچھا ہے کیونکہ اکثر یہ دکھا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس نیتی نہیں ہے ہم پولیسی میکنگ میں شامل نہیں ہیں تو ہم بار بار سف گوہار لگا پائیں گے اس طریقی کی سیوہ نہیں کر پائیں گے جس کی درکار ہے جی یہ تو گھر کی لوگ بھی بلگتے ہیں کہ مما آپ اتنا کرتی ہو یا گھر سے اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا کرتی ہیں لیکن آپ کتنا کر پائیں گی جو آپ اپنے سنسادھن سے کر پا رہے ہیں کر پا رہے ہیں لیکن آپ کچھ اور بھی سوچے آگے تاکہ آپ زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں دیکھیں میں بہت بھاگوان پہ بہت اسواس کرتی ہوں آج تک یہاں تک پہنچی ہوں تو آگے کیا اوپر نے سوچا ہے اسی کے پر چھوڑ کے رکھا ہے میں نے لیکن اگر مجھے موقع ملتا ہے کہ میں زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں اور مطلب کی اپنی راجے سے میں تو یہ بھی بھاونہ ہے کہ میں اپنی راجے سے بھی بہار اگر کسی کی مدد کر سکتی ہوں تو میں جرور کروں گی سماج سیوہ کا کوئی دائرہ نہیں ہوتا ہے لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے عرما لیکن پھر بھی کم نکلے کیا لگتا ہے کہ کہیں کسی سیاسی دل سے کسی سیاسی دھڑے سے آپ کا لگا ہوئے تعلق ہے کہ تاکہ اس میں شامل ہو کر کہ اس سماج سیوہ کے دائرے کو اور بڑا کیا جائے دیکھیں ویسے تو میرا یہ ماننا ہے کہ میں اپنے اسے کسی دل سے جوڑنے سے آپ کا جو ہے آپ کہیں نہ کہیں مجبور سے ہو جاتے ہیں سیمیت ہو جاتے ہیں آپ کھل کر بات نہیں کر پاتے ہیں آپ سماج سیوہ بھی نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک سے کیونکہ آپ کسی دل سے جوڑنے کے بعد آپ کے اوپر ایک نام سٹیمپ لگ جاتے ہیں تو اس چکر میں آپ جو دل سے آپ لوگوں کے لئے کرنا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں اس میں تھوڑا روک لگ جاتی ہے اترہ کھنڈ کا جو ادھگم ہے وہ مہیلاؤں کا دیا ہوا ہے پورا اندولن مہیلاؤں کا دیا ہوا ہے کیا مہیلاؤں کو وہ حق وہ عدی کار وہ ورچس اس دیو بھوئی میں مل پایا جتنی انہوں نے مہنت کی تھی اس پردیش کو بنانے میں دیکھیں یہاں پہ تو جس سوچ کو لے کر بنا ہے وہ دور دور تک نہیں دکھائی دے رہے یہاں پہ مطلب میں جیسا میں نے آپ سے کہا کہ مجھے ایسے کسی دل کو لے کر کے یا کسی سے ڈر کے بات کر نہیں بلکل نہیں جہاں پہ جو میرے منمی میں آپ سے بولوں گی بلکل نہیں یہاں راج نیتہوں نے جو مہیلہ نے سہادت دی ہے کہ ہمارے بچوں کو رجگار ملے گا ایک اچھا اتراخند ہوگا کودا جنگورا کھائیں گی ہم اتراخند بنائیں گی گریب گھر کی مہیلہ ہیں جنہوں نے سہادت دی ہے انہیں بچے ہی در در بھٹک رہے ہیں یہ دیکھا لیکن وہ سب نہیں ہو بھائے وہ سمارٹ سٹی وہ یہ چیز وہ چیز کیا سب کچھ دکھ رہا ہے یا صرف کاغذ میں ہیں شلوگن میں دیکھیں یہ تو سچ بجاؤں کی کاغذ میں لیکن آج ہم سڑکوں پہ ہیں تو بھرشت چار کی بیٹ چڑ چکا ہے اس لئے کوئی آپ دکھ نہیں رہے دھراتل پہ کام دھراتل پہ آپ جائیں گے بھر بڑھ گئی ہے بس بھر بڑھ بڑھنے سے پہ پہلیشن ایک جو پہلے واہ کرتا تھا دہرہ دون آپ مانتے تھے کہ سب کہتے دھرہ دون جائی گرمی نہیں ہوتی ہے لیکن اب بلکل محسن بدل گیا لیکن وکاس کی ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ سماس سیوی کا ہیں جتنا وکاس دھراتل پر زمینی لاقوں میں ہوا ہے اتنا پہاڑی لاقوں میں نہیں ہوا یہ جو ڈسکرمنیشن ہے اترا کھنڈ کو بلکل ایسے دکھاتا ہے کہ ایک تو بیچارہ فرش پہ ہے دوسرا عرش پہ ناروزگار ہے اس کے پاس سکھ سوی دائیں جس آج کے ساتھ اترا کھنڈ میں آیا تھا اتر پردیش سے جس طریقے سے الگ ہوا تھا وہ آپ کے پہار سارے کھالی ہو رہے ہیں اور اپ دیکھیں اوپر والے مار دیکھیں جوسی مٹ دھز رہا ہے اس کے اوپر بھی ہماری نیتہ کر کے آرہے ہیں سب دھرہ دون میں ہی ہیں کوئی بھی پہاری جلے سے آتے ہیں تو پہار میں گھر بنائی ہے وہ تو کہ وکاس ہو ہو تو آپ مجھے بھی اس کا پریش دیجئے تو میں بھی دیکھوں گی اس کے لئے آپ ذمہ در کس کو مانتے ہیں یہاں کے پرشاشن کو راج نیتہوں کو یا جو لوگ ہیں کیا ان کے اندر کی اچھا شکتی ختم ہو گئی ہے اس کو دیکھیں یہاں پہ ایک تو آپ راج نیتہ جو ہماری پرشاشن ادھیکاری ہیں وہ بھی سنتے ہی نہیں ہے منتریوں کی آپ آئے گی منتری کہتے ہیں کہ ادھیکاری ہماری سن نہیں رہے ہیں تو یہ کتنے دکھی بات ہے جاتا کی عام آدم کو کچھ بھی سویدہ نہیں مل رہی ہیں جو کی ان کو مل چاہی تھی یہ عام وقتی دبا کشلا وقتی یا کوئی محلہ آپ کے پاس آتی ہے کسی قانونی بات کو لے کر کے تو سنیتہ پرکاش ان کی کتنی اور کیسی مدد کرتی ہے لیکن میں تو ہمیس کھڑی ہوں اور مجھے تو اپنے آپ کو جو خوشی ملتی ہے وہ ہی مل سب سے بڑی چیز ہے اور تو بس میں کھڑی ہوں کوئی میرے پاس آئے تو میں اس کی مرد کے لیے ہمیسی تر پر کھڑی ہوں ایک آندولن پر راجے کی اتپتی ہوئی کیا یہ راجے کسی دوسرے آندولن کی بات جو رہا ہے کہ تب جا کر واقعی اترا کھند اور دے بھومی اس کا صحیح معنی میں جو اچھتی ہے صحیح معنی میں اس کا نام ہے وہ ٹک پائے گا ملکل آپ نے بھیک صحیح بات کریے کہ ایک آندولن کی اور ضرورت ہے اور شاید ابھی میرے اگر ان بچوں نے اس کو جائی رکھا اپنے آندولن کو تو یہ آندولن کی شروعات ہو چکی ہے کیونکہ اگر ان کو دبا دیا جائے گا ان کی آواز نہیں مانگی نہیں مانگی جاتی ہیں کیونکہ وہ بچے ابھی بھی دھرنا دینے لیے تیار ہیں لیکن ان کو سرکار ہوا جنمہ پردیش میلاؤں کی حالت ٹھیک نہیں کر پایا تو کیا میلائیں پھر دوبار سے چندی کالی یا جھاسی بن کے نکلیں گے دیکھیں ابھی پہلے تو تھا یہ کر سکتے تھے لیکن کیونکہ ابھی تو سارا پولیس پرسائش آپ کے منتری کسی نہ کسی گھر سے ہیں تو گھر کا ہوگا تو سب لوگ میرے خیال سے گھر بیٹھ گئے ہیں ابھی مہیلائیں تو بیچاری تب کے آندرن سے ابھی تک وہ اُبھر نہیں پائی ہیں جو ان کے پر اتیا چاہر ہوئی ہیں اور ابھی جس طرح ماحول اترا خند میں ہے ہر آواز کو دبانے کا کام کیا رہے چاہر لوگ تنتر ہے لوگ تنتر میں ویروت پردرشن تو ہوگا بیکل بیکل لیکن سرکار ان کو ٹائم نہیں دے رہی ہے بیٹھ جگے نہیں دے رہی ہے ان کو کام کرنی دیجئے کیوں آپ ان کو روک رہی ہیں کیونکہ بائیس سال ہو گئے بتائیے اس کے بعد بھی اترا خند پہلے سے بھی بری حالت میں چلا گیا آپ کہہ رہے ہیں آپ ریل لائن بھی جا رہے ہیں لیکن وہاں سے پہاڑ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ ٹینل کر رہے ہیں یہ کہا جائے کہ دیو بھومی کو جو درشنوں کے لئے جانی جاتی تھی اس کو ٹور پلیس بنانے کی کوشش کر رہی جی بلکل تو وہ بلکل ٹھیک بھی نہیں کیونکہ میں تو کون ہوتی ہوں بولنے والی لیکن ہمارے جو شاید دیو بھومی کے جو بھوان ہیں وہ بھی ان چیزوں کو پسائم نہیں کر رہے ہیں پہلے آپ کے درنات کی عبدائی ہے اس کے بعد اتنا اعتحاسی پلیس ہے سب لوگ مانتے ہیں جانتے ہیں آج وہ کس کغار پہ ہے دیکھئے لوگ کتنے پریسان ہیں اگر وہ دوب جاتا ہے تو اترا کھنڈ کے لئے دیو بہت شرم ناک بات ہے تو میری خیال سے لوگوں کو وہاں سوچنا چاہئے آپ جن نیتا ہیں ہمارے موکے منتری جی ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہئے کی کیا ایک چلی وہ پرابلم کیا ہے تو وہ تو کچھ دن کے مدد کر سکوں بس اپنا یہ سمجھے کہ سمرپیت کرتی ہوں سماج کے لئے اور جو بھی کام اچھا ہو بس اوپر آلے کی تکر پر ہے کہتی ہیں لیکن کام کرتی نہیں ہیں میں ہمیں سمرپیت ہوں اور میرا کہنا ہے کہ ہر جرود مند آپ کے پاس جو جرود مند آئے اس کی آپ مدد کی جیسے بھی کئی بار دیکھتی ہوں کہ مجھ بولنا چاہی کہ گھر میں کام کرنے والوں کا بہت کچھ بھی کر سکتے پہلے اپنے گھر سے شروع کی دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ بہت بر چڑھ کرتے ہیں لیکن گھر کے کام کرنے والے ان سے پریشان رہتے ہیں ان کو ایک روپیہ بھی دینا جتنا کام کیا کیا اگر وہ مانگے گے تو نہیں وہ دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ میرے بات کو یہ بولوں ایسی بڑے مہان کوئی اسپی بھی نہیں ہوں لیکن میری آپ سے پراغ نا ہے کہ آپ گھر سے شروع کریں سما سے سما کیونکہ آپ دیکھیں جیسے میں نے بہت اچھا مددہ بات کیے گھر سے لوگ کریں آپ بیٹی کی شادی ہے تو مدد کیجئے درائیور ہیں کام کرنے والے ہیں بہت شکریہ سنیدہ جی آپ نے بہت ساری بات پر 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 چاہتے ہیں ہم چاہتے کہ آپ زندگی میں پر پر سما پر پر مہلا کا سمجھ پر مہلا رہا رہا اور اس کے بعد جیسے گار پر بڑا دکھتا ہی ہے اگلے ہفتہ ایک نئے مہمان کے ساتھ میں پھر آزر ہوں گا کچھ گفتگو کروں گا کچھ ایسی باتیں بتاؤ جنہیں آپ بھی دیکھیں آپ بھی سمجھیں گے اور اپنے لئے ایک نئی زمین اور ایک نیا آسمان بنائیں فلان اتنا ہی مجھو میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اور اپنا رکھے خیال دھنیوا مجھو ٹیم 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 ٹیم